السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ ڈ آئیزہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بیف ٹکتہ بریانی کی ریسپی آئیے دیکھ لیتے ہیں کیا کیا انگریڈینس چاہیے ہمیں 1.5 تی سپون حلدی 2 تی سپون پسیوی لال مرچیں 1.5 تی سپون چاٹ مسالہ 2 تی سپون گرم مسالہ 2 تی سپون دھنیا پاورڈر 1.5 تی سپون پسیوی کالی مرچ یہ اورنج فوڈ کرر لیا میں تھوڑا سا لنک اس پہ ذائقہ 2 تی سپون اگرہ کلیسن کا پیسٹ 2 تی سپون لیمن جوز 100 گرام دہی 3 تی سپون کوکنگ آئل ان سب چیزوں سے ہم سب سے پہلے اپنے بیف کو میرینیٹ کر لیں گے 1 کیجی بیف ہم سب سے پہلے ان کو میرینیٹ کر لیں گے سارے مسالے ڈال کے اپنے بیف کو سارے مسالے ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک لعمن ڈیسی کوکنگا لعمن جوز کوکنگا گرام لیا سندگا پیسٹ دہی ہنڈر ڈیال دہی اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے میری میٹ کر کے ہم اسے دو گھنٹے کے لیے گھر پی جیلتر میں چھوڑ دیں گے اچھے سے میری میٹ ہو گیا ہے ہمارا بیپ اب ہم اسے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے دو گھنٹے ہو چکے ہیں ہمارے گھرس کو میری میٹ ہو گئے آئیے بنانا شروع کرتے ہیں یہ ایک فرائنگ پین لے لیا ہے میں نے فلیم آن کر لیا ہے اور اس طرح ہم بیپ کے ایک ایک پیس کر کے سارے پیسز رکھ دیں گے ہم اور اسے اچھے سے روز کر لیں گے ہم اسے اتنا روز کریں گے کہ اس پر نشان آ جائے ایک ایک بوٹی پر پانچھے منٹ کے لیے ہم ایک سائیڈ پر پکائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم سائیڈ چینج کر لیں گے پھر ہم دوسرے سائیڈ پر پکائیں گے ٹکہ بوٹی ہماری روز چھوٹ چکی ہے دیکھیں آپ اس میں نشان نظر آ رہے ہیں اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں ہم نے اسے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور اب ہم بنا لیتے ہیں ٹکہ مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں پیالی ہم نے کوکنگ آئل لیا ہے ایک پین میں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ثابت گرم مسالے دار چینی چھوٹی ہری لائچی لانگ کالی مرچیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو عدد بڑے سائز کی پیاس اسے ہم براؤن کر لیں گے پھر آز ہماری براؤن ہو چکی ہے ہم نے اس میں ایڈ کر دیا درک لیسن کا پیسٹ اینڈو اور در تیماٹر کو ہم نے بلینڈ کر کے پیسٹ بنا لیا تھا اسے بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے عدد رک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر کے ہم اسے بھون لیا اور اب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ہنڈڈ ریم دہی اور اب اس سٹیج پہ ہم اسے ایڈ کر دیتے ہیں باقی سپائسز ہم نے ون ٹی سپون ہم نے فیسی بھی لال میٹس لیے ون ٹی بل سپون بلینڈ مسارہ لیا ہے کسی بھی اچھے برینڈ کا نمک ہم نے اس پی دائی کا لیا ہے ون ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون گرم مسارہ اور ہاپ ٹی سپون ہم نے حل دی لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں جو ہمارے پاس بیپ ہے یہ ہمارے پاس روشت کیا ہوا ٹکا بیپ ہمارے پاس روشت کیا ہوا اسے اب اچھے سے بھول لیں گے بیپ ہمارا بھون چکا ہے اچھے سے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں آرہ جگ پانی ہم نے اس میں پانی ڈال دیا اور اسے ہم پکا لیں گے لو فلیم پر اور بوئل آ چکا ہے ہمارے ٹکا مسارے کو اب ہم فلیم کو بھم لو کر جاتے ہیں اور پکنے جاتے ہیں جب تک کہ ہمارا گوشت اچھے سے گلنے جاتے ہیں مسارہ ہمارا ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ہم نے چاول چاول کے لیے پانی ڈال دیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے دو سے ٹین تیز پتہ تین چار عدد لانگ پانچ چی عدد کالی مرچیں تین چار سٹک دارزینی کی ٹکڑے دو ٹیبل سپون ہم نے نمک لیا ہے اور ون ٹیبل سپون لیمن جوز لیمن جوز سے ہمارے چاول بہت تھڑے تھڑے اور زبرز کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں آئیڈ کریں گے دو ٹیبل سپون کوپنگ آئل ون ٹیبل سپون سپیز زیرا اب ہم اس سے بوئل آنے دیں گے پانی کو بوئل آ چکا ہے اب ہم اس میں آئیڈ کر دیں گے چاول یہ پانچ کلاس ہم نے چاول لیے اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے بھوکے رکھ گیا تھا ہائیڈ فلیم پہ ہم پکائیں گے چاول ہمارے ہو چکے ہیں ایٹی پرسنٹ اب ہم اس کے پانی کو گرہ دیتے ہیں چاول ہمارے آئے دیکھ لیتے ہیں پانی ہمارا خوش پو چکا ہے یہ ٹک کا مسالہ ہمارا تیار ہے بہت زبردست سا کلر بہت اچھا ہے اب ہم اس میں آئیڈ کر دیں گے تھوڑا سا دنیا کو دینا بہت اچھا سا ہمارا آئیڈ پر آ چکا ہے اب ہم سوڑیں گے کوئلے کا دم دو ادھر کوئلے ہم نے چھولے پر رکھ دیئے تھے گرم کوئلے ہم نے اس میں رکھ دیئے ہیں اور ہم ون ڈی بے جتنا لگے میں اس میں کوکنگ آئیڈ کریں گے اور جیسے ہی دھوان ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً دس سے پندرہ میٹ کے لیے 15 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم تیہ لگا لیتے ہیں کوئلے کو ہٹا لیتے ہیں اور تیہ لگا لیتے ہیں تھوڑا سا کوکنگ آئیڈ کریں گے ہم چاول کے نیچے اس سے ہمارے چاول لگیں گے نہیں ایک لیئر سب سے پہلے ہم چاولوں کی لگائیں گے یہ ایک لیئر ہم نے چاولوں کی لگا لی ہے اب ہم ایک لیئر اس پہ ٹکہ بوٹی مسالے کی لگائیں گے بیف ٹکہ بوٹی مسالے کی ہم ایک لیئر لگائیں گے چارن کی تھوڑا سا دھنیا پودینہ ہم ایٹ کریں گے اس پہ اب ہم ایک ٹے اور ایک لیئر چاول کی ٹے لگائیں گے اور اس کے اوپر اب ہم ایک لیئر دوسری ٹے سالن کی ٹے لگا لیں گے یہ ہماری دوسری ٹے سالن کی اب ہم اس پہ بھی ہرا دھنیا پودینہ ایٹ کر دیتے ہیں اور ایک لیئر اور ہم اس پہ چاول کی لگا لیتے ہیں ٹے لگا لیے ہم نے بریانی کو یہ تھوڑی چی ہم نے براؤن پیاس اس پہ ایٹ کر دی ہے اوپر سے پودینہ ایٹ کر دیا ہے اور یہ فوٹ کلر ہے ہم نے اس پہ پانی میں بھگو دیا تھا اسی ہم اس پہ ایٹ کر دیں گے اب ہم اسے دم پہ لگ دیتے ہیں 15 منٹس کے لیے لو فلیم پہ 15 منٹس ہو چکے ہیں دیکھ لیتے ہیں اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ زبردست مزدار ہماری بیف ٹکہ بریانی تیار ہے اب ہم اسے کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست بنی ہے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے آپ لوگ اپنے گھر میں سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو ہماری ریسی پی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر اب تک نئے ہیں ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ لائے ملتے ہیں ملتے ہیں تک نئے ریسی ملتے ہیں جل